بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور اسے اس کے ساتھیوں سمیت غدار تسلیم کر لیتا ہے یہاں سے آج کے بتیسویں اپیسوٹ کا آغاز ہوتا ہے دوستو ارتگل کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی تیمور اس کی ایک نہیں سنتا بلکہ الٹا اس سے کہتا ہے کہ تم اور تمہارے سپاہی غدار ہیں انہیں میرے سپاہیوں سے معافی مانگنی چاہیے ارتگل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کتنے بھولے ہو کہ اپنے پاس موجود غدار کو پہچان نہیں پارے تیمور غصے میں آ کر ارتگل اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے نویان اور تنگوت دور جھاڑیوں میں چھپے ان دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں ارتگل اور اس کے جانباز تیمور اور اس کے سپاہیوں کی اچھی پٹائی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ان دونوں کو آپس میں جانبازی کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھ کر نویان تنگوت سے کہتا ہے کہ تورک اس دنیا کے سب سے بہترین جنگ جو ہیں لیکن بغیر سربراہی کے یہ گمراہ ہو کر ایک دوسرے کو ہی مار ڈالتے ہیں لہٰذا اگر جنگ میں کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا انہیں مل جائے تو بے شک یہ ہر میدان ہر جنگ میں فاتح ہو کر ہی لوٹیں گے اور اگر ہم نے ارتگل کو نہیں روکا تو وہ ان بھیڑ بکڑیاں چرانے والوں کا سربراہ بھن کر انہیں پوری دنیا میں حکمرانی کرنے کے قابل بنا دے گا جیسے ہی ارتگل تیمور اور اس کے سپاہیوں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی نویان تیمور اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے نویان کے آتے ہی کچابش اس کی جانب چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر تیمور سمید سبھی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تب تیمور کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ارتگل ہمیشہ سے ہی صحیح تھا اس نے کچابش کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا میں نے ہی اس کی بات نہیں مانی تیمور اب اسی سوچ میں گم ہوتا ہے کہ نویان اسے کہتا ہے کہ اگر کوئی بات سمجھنے میں دیر ہو جائے تو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے جس کے بعد نویان تیمور اور اس کے سپاہیوں کو بری طرح مار دیتا ہے نویان تیمور کو مار کر ایک گڑے میں پھینک دیتا ہے چونکہ کچابش اس کا اپنا جاسوس ہوتا ہے لہٰذا وہ اسے بری طرح پٹتا ہے تاکہ جب یہ قبیلے واپس جائے تو سبی کو یہی لگے کہ یہ اپنی جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگا ہے اور اس حملے کا الزام ارتبول پر لگایا جا سکے نظرین قبیلے میں شہناز اس بری ہاتون کے قتل کا الزام آلیہ ہاتون پر لگاتی ہے لیکن اس پر کوئی یقین نہیں کرتا یہاں تک کہ گلداروں بھی اسے کہتا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ میں نے تمہیں اپنے حیمے سے نکال کر باہر پھینک دیا اب میں تمہارا مزید کیا کروں جو تم اس طرح کی چال بازیوں سے رک جاؤ حالانکہ اب شہناز ہاتون ایک نیک عورت کی طرح اپنے شوہر اور قبیلے کا حیال کرتے ہوئے آلیہ ہاتون کے بارے میں بلکل سچ بتا رہی ہوتی ہے لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا دوسری طرف دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان سلطان علاؤدین کی طرف جارے ہوتے ہیں راستے میں کچھ آرام کے لیے رکھتے ہیں جہاں حلیمہ سلطان ارتول کے لیے اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جلد از جلد کچھ آبش کی غداری سامنے آ جائے تو ہمیں کونیاں نہیں جانا پڑے گا دیلی دمیر اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بچی تم فکر نہ کرو وہی ہوگا جو اللہ پاک کے ہاں بہتر ہے قبیلے میں آلیہ ہاتون اسے میں پاگل اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے شہناز ہمارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے اور شاید اس بڑی عورت نے اسے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ تیمور کی ماں کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے مہردین اسے کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا صبر مزید رکھو ایک بار گلداروں کی شادی میری بیٹی گنچا گل سے ہو گئی تو سبھی دوریں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی جس کے بعد تم جو چاہو کر سکتی ہو آلیہ ہاتون سردار ہشنود کے بارے میں بھی بات کرتی ہے کہ میں شخص سے بھی بہت پریشان ہو چکی ہوں یہ ہر وقت اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار خود کو ڈھہراتا ہے ہیمے میں ہر وقت اس کی باتیں کرتا رہتا ہے میرا بس چلے تو میں ایک پل میں اس کی جان لے لوں میں ہر روز اس کے پانی میں زہریلی دوا ملا کر اسے پلا رہی ہوں اب بس اس کے پاس بھی زیادہ دن نہیں بچے مہردین اسے کہتا ہے کہ اب ہمارے دو دشمن ہیں ایک قبیلے کے باہر ارتول اور دوسری قبیلے کے اندر شہناز جس پر آلیہ ہاتون دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو بھی گنواتی ہے کہ وہ بھی انہیں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لہٰذا انہیں بھی مت بھولو ناظرین تیمور کے ساتھ لڑ کر ارتول اور اس کے سپاہی دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کی طرف آتے ہیں ارتول بتاتا ہے کہ ہم وہاں منگولوں کا انتظار کر رہے تھے لیکن منگولوں کی جگہ وہاں تیمور آ گیا روشنی نے تمہاری اور امی جان کی باتیں سن کر اسے ہمارے ٹھکانے کے بارے میں اطلاع دے دی تھی اور یہاں پر آج کے اس ایبیسوٹ کا احتتام ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی ہاتھ تر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے اور ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں ہم پھر آپ کی حدوت میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا حیال رکھئے گا اللہ نگے بان